ہماری آج کی پوائم کا ٹاپک ہے ہاک روستنگ ہاک کا مطلب ہے باز روستنگ کا مطلب ہے آشیانہ یا بسیرہ یعنی ایک باز کا آشیانہ یا ایک باز کا بسیرہ یہ پوائم تیڈ ہیوز نے لکھی ہے جو کہ لپیریکل میں نائنٹین سکسٹی میں پبلش ہوئی اس پوائم کا دوسرا ٹائٹل ہے ہارٹس مونالاغ مونالاغ کا مطلب ہے خود کلامی یعنی ایک باز کی خود کلامی یہ پوائم بسیکلی ایک ڈرامیٹک مونالاغ ہے ڈرامیٹک مونالاغ ایک ایسی پوائم کو کہتے ہیں جس میں کریکٹر اپنی انر فیلنگز اپنے ایموشنز اور سنٹیمنٹس کو اپنے مونالاغ کی شکل میں سٹیڈ پر آڈینس کے سامنے بیان کرتا ہے لیکن کوئی دوسرا کریکٹر سٹیڈ پر نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کو اپنے ڈرامیٹک مونالاغ ہے تو یہ پوائم اس طرح سے ایک ڈرامیٹک مونالاغ ہے اس پوائم میں ہارک یعنی جو باز ہے یہ ایروگنس اور سپیریورٹی کا سمبل ہے ایروگنس کا مطلب ہے تکبر اور سپیریورٹی کا مطلب ہے برتری یعنی برتری اور تکبر کا سمبل دکھایا گیا ہے اس پوائم میں سکس کوارٹرینز ہیں کوارٹرین کا مطلب ہے فور لائنز پر کنسسٹٹ سٹینزا اگر ہم اس کے سکس کوارٹرینز کی سٹرینز دیکھیں تو اس طرح سے اس پوائم کی ٹوٹل لائنز کی سٹرینز بنتی ہے ٹوئنٹی فور اس پوائم میں کوئی رائم سکیم یوز نہیں ہوئی اور یہ فرسٹ پرسن نریشن میں لکھی گئی ہے اس پوائم کے فرسٹ ٹو جو کوارٹرینز ہیں اس میں اس حاق کی فیزیکل سٹرینز کا ذکر کیا گیا ہے تھرڈ اور فورت سٹینزا میں اس کی تھارٹس اور وہ جس طریقے سے ڈیتھ الارٹ کرتا ہے دوسرے جانوروں کو اس کا ذکر ہے اور لاسٹ ٹو سٹینزاز یعنی ففت اور سکس سٹینزا میں اس کے تمام ایکشنز کو اس نے جسٹیفائی کیا ہے وہ خود ہی اپنے ایکشنز کو جسٹیفائی کر رہا ہے اس پوائم کا بریف انٹرڈکشن دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوائم کی گلاسری اور اس کے ساتھ ساتھ اس پوائم میں یوز ہونے والی تمام فگرز آف سپیچ کی جانب فرسٹ سٹینزا میں پوائٹ کہتا ہے اس پوائم کی فرسٹ لائن بھی آئی سے سٹارٹ ہو رہی ہے یعنی میں اور لاسٹ لائن بھی آئی سے سٹارٹ ہو رہی ہے جس کا مطلب ہے میں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پوائم پوری کی پوری سیلفشنس اور سیلف سینٹرڈنس کی طرف اشارہ کرتی ہے اس پوائم میں اس ہاک کی اس باز یا اکاب کی سیلف سینٹرڈنس اور اس کی خودغرضی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کس حد تک صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے اور وہ کس حد تک خودغرض ہے تو اب ہاک خود بولتا ہے وہ اپنی سپیچ کرتا ہے وہ کہتا ہے میں بیٹھتا ہوں میں جنگل کے درختوں کی سب سے بلند شاخ پر بیٹھتا ہوں جب میری آنکھیں بند ہوتی ہیں اور وہ کوئی عمل نہیں کر رہی ہوتی یعنی دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب میں سو جاتا ہوں تو میری آنکھیں کوئی عمل نہیں کر رہی ہوتی یعنی میں صرف اور صرف آرام کر رہا ہوتا ہوں اور اس وقت میری آنکھیں جب میں سو جاتا ہوں عمل بھی نہیں کر رہی ہوتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجھے کوئی جھوٹے خواب دکھا رہی ہوتی ہیں بلکہ نہیں ایسا کوئی بات نہیں میرے تمام خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں یا میں اپنے تمام خوابوں کو اگر وہ جھوٹے خواب مجھے آ بھی جائیں تو میں ان کو خود ہی اپنی محنت سے سچے کر لیتا ہوں between my hooked head hooked یعنی مڑا ہوا خامدار head, sir and hooked feet اور خامدار پیروں کے درمیان اب hawk کے ہمیشہ پنجے ہوتے ہیں clause ہوتے ہیں لیکن ادھر اس نے feet کا word use کیا ہے تو یہ ایک personification ہے personification کا مطلب ہے کہ کسی animal کو human trait دے دینا human quality دے دینا تو یہ اس نے یہاں پر ایک personification use کی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے خامدار سر اور خامدار پنجوں کے درمیان یعنی جسم کا جتنا بھی میرا حصہ ہے میں سر سے پاؤں تک کتنا بھی حصہ ہے وہ خواب کی حالت میں بھی وہ آرام کی حالت میں بھی کوئی جھوٹے خواب نہیں دیکھتا اور یا انسلیپ بلکہ جب وہ یہ میرا پورا جسم ہے جب میں سو رہا ہوتا ہوں rehearse تو وہ مشک کر رہا ہوتا ہے practice کر رہا ہوتا ہے perfect اچھی طرح سے kills کے دوسرے جانوروں کو اپنے subordinates کو اپنے متحد جانوروں کو کس طرح سے مارنا ہے and eat اور کس طرح سے ان کا گوشت کھانا ہے hawk first سٹینزا میں کہتا ہے کہ میں جنگلات کے درختوں کی سب سے بلند شاخ پر پراجبان ہوتا ہوں جب میری آنکھیں سو جاتی ہیں جب میری آنکھیں بند ہوتی ہیں میں سو رہا ہوتا ہوں اور میری آنکھیں کوئی عمل نہیں کر رہی ہوتی تو تب بھی وہ مجھے کوئی جھوٹا خواب نہیں دکھا رہی ہوتی اور اگر وہ جھوٹا خواب دکھا بھی دیں تو میں اپنے محنت سے اور اپنی strategy سے اپنی حکمتیں عملی سے اسے سچا ثابت کر لیتا ہوں اور میرے خمدار سر اور خمدار قدموں کے درمیان یعنی میرے پورے کا پورا جو جسم ہے جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو تب بھی میرا جسم خواب کی حالت میں بھی مشک کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح اچھے طریقے سے دوسرے متحد جانوروں کو مارنا ہے اور کس طرح سے ان کو کھانا ہے سیکنڈ سٹینزا میں وہ کہتا ہے the convenience یعنی facility بلندو بالا درختوں کی سہولت the air's buoyancy اور ہوا کا اچھال and the sun's ray اور سورج کی گرن یعنی بلندو بالا درختوں کی سہولت ہوا کا اچھال اور سورج کی روشنی یعنی کتنے بھی objects of nature ہیں ان کا ذکر کر رہا ہے کہ تمام ظاہر فطرت جو ہے are of advantage to me یہ سب صرف اور صرف میرے ہی فائدے کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں ان سب کی تخلیق کا بقصد صرف مجھے ہی فائدہ پہنچانا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں میری convenience کے لیے بنائی گئی ہیں and the earth's face اور زمین کا بالائی حصہ زمین کا جو چہرہ ہے upward بالائی یعنی زمین کا اوپر والا حصہ for my inspection میرے مشاہدے کے لیے بنایا گیا ہے صرف اور صرف اس زمین پر جتنی بھی خوبصورت جگہ ہیں وہ صرف اس لیے بنائی گئی ہیں ان کی تخلیق اس لیے کی گئی ہے کہ میں ان کا مشاہدہ کر سکوں third stanza میں وہ کہتا ہے my feet میرے قدم یہاں پھر اس نے clause کا word نہیں use کیا بلکہ feet کا word use کیا ہے جو کہ ایک personification ہے وہ کہتا ہے my feet میرے قدم are locked بالکل پیوست ہیں upon the rough rough یعنی خردری بارک درختوں کی چھال میرے قدم درختوں کی خردری چھال میں مکمل طور پر پیوست ہیں یعنی میرے قدم کبھی بھی ڈگمگا نہیں سکتے took the whole of creation اور پوری کی پوری تخلیق لگی ہے کس چیز میں to produce my foot میرے قدم کو بنانے میں یعنی پوری کی پوری تخلیق جو ہے یہ پوری کی پوری مخلوق جو ہے یہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ یہ میرے قدم کے نیچے رہ سکے میرے قدم کو بنا سکے my each feather اور میرے ہر پر کو یہ پوری کی پوری مخلوق میرے قدم اور میرے ہر پر کو بنانے کے لیے تخلیق گی گئی ہے now up I hold creation in my foot اب اسی تمام مخلوق کو تمام تخلیق شدہ چیزوں کو میں اپنے قدموں تلے رکھتا ہوں یعنی میں سب سے بلند و بالا ہوں جیسا کہ اس نے first line میں ہی کہہ دیا تھا کہ میں درختوں کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھتا ہوں next وہ کہتا ہے or fly up یا پھر میں اڑتا ہوں بہت بلند اڑتا ہوں and revolve اور گھوماتا ہوں it it سے مراد ہے اس کا یعنی شکاری اس کا شکار جس پرندے کو وہ شکار کر لیتا ہے وہ کہتا ہے میں بڑی آسانی سے نہیں اسے مارتا بلکہ اسے گھوماتا ہوں all slowly بہت آہستہ آہستہ میں اسے آہستہ آہستہ گھوماتا ہوں اور اڑاتا ہوں I kill پھر میں اسے پھر اس کے بعد میں اسے مارتا ہوں where I please جہاں میں خوشی محسوس کروں because it is all mine کیونکہ یہ سب کچھ میرا ہے یہاں وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ شو کر رہا ہے اپنی سوورنٹی شو کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے شکاری کو اپنے شکار کو بہت زیادہ اڑاتا ہوں گھوماتا ہوں اور اس کے بعد پھر آہستہ سے جہاں میرا دل کرتا ہے میں اسے مار ڈالتا ہوں کیونکہ یہ سب کچھ میرا ہے there is no sophistry sophistry کا مطلب ہے deficiency in my body میرے جسم میں میرے جسم کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کجی نہیں پائی جاتی میرے طور طریقے یہ ہیں اب اس کے ایٹیکیٹس یہ ہیں کہ میں اپنے متحد جاندروں کے سروں سے چیر پھار کرتا ہوں یعنی ان کا دماغ نوچ ڈالتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے سروں کو چیر پھار کرنے سے مراد یہ ہے کہ میرا ان کے دماغوں اور ان کی سوچوں تک پہ قبضہ ہے نیکسٹ وہ کہتا ہے the allotment of death یعنی موت کیا کسی کے تصرف میں دینا موت عطا کرنا for the one part of my flight is direct میں موت لوگوں کے تصرف میں دے لیتا ہوں میں موت عطا کرتا ہوں کیونکہ میرا ایک راستہ میری پرواز کا ایک راستہ بلا واسطہ جاتا ہے کہاں through the bonds of the living زندہ جاندروں کی ہڈیوں تک کیونکہ میری پرواز کا ایک راستہ زندہ جاندروں کی ہڈیوں تک جاتا ہے یہ جو لائن ہے یہ ران آن لائن ہے ران آن لائن کا مطلب ہے جب ہمیں کسی لائن کو پڑھ کے اس کی پراپر انڈیسٹینڈنگ ڈیویلپ نہ ہو بلکہ اس کے لیے ہمیں نیکس لائن کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو اسے ہم ران آن لائن کہتے ہیں یہ جو لائن ہے for the one path of my flight is direct میری پرواز کا ایک راستہ بلا واسطہ ہے اب کس طرف بلا واسطہ ہو جاتا ہے اس کی ہمیں انڈیسٹینڈنگ ڈیویلپ نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے ہمیں اسی سٹینزا کی تھرڈ لائن کو پڑھنا پڑے گا جس میں وہ کہتا ہے through the bonds of the living یعنی زندہ جانداروں کی ہڈیوں تک وہ میری پرواز کا راستہ جاتا ہے no arguments کوئی بھی دلائل arguments دلائل assert یعنی وصوق سے کہنا یا دعویٰ دائر کرنا my right میرے حق کو کسی قسم کے بھی دلائل میرے اس حق کو کون سا right یعنی allotment of death کا اور دوسروں کو killing کرنے کا دوسرے جاندروں کی killing کا یعنی میری جو allotment of death کا right ہے اس کو کسی قسم کے بھی دلائل مجھ سے چھین نہیں سکتے اور کسی قسم کے دلائل سے بھی میرے اس حق پر دعویٰ دائر نہیں کیا جا سکتا last enzyme وہ کہتا ہے the sun is behind me سورج بھی میرے پیچھے ہے اس سے پہلے وہ کہہ چکا ہے کہ یہ جو سورج کی روشنی ہے اور اس کے ساتھ جتنے بھی مظاہر فطرت ہیں وہ میرے ہی inspection کے لیے بنائے گئے ہیں میری ہی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ وہ تمام ظاہر فطرت سورج سے مراد تمام ظاہر فطرت ہے یہ ایک سمبل ہے تمام objects of nature کا وہ کہتا ہے سورج میرے پیچھے ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی beautiful objects of nature ہیں وہ بھی مجھے ہی follow کرتے ہیں وہ بھی میرے پیچھے ہیں nothing has changed کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی since I began جب سے میں نے اپنی حکومت کا آغاز کیا ہے جب سے میری حکومت کی میری sovereignty کی ابتدا ہوئی ہے تب سے لے کے آج کے دن تک میرے تمام system میں نے بنا دیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی change نہیں آئی my eyes has permitted no change کیونکہ میری آنکھوں نے کبھی تبدیلی کی اجازت ہی نہیں دی میری آنکھیں یہ اجازت ہی نہیں دیتی کسی چیز کو کہ وہ تبدیل ہو سکے I am going to keep things like this میں تو چیزوں کو اسی طرح ہی رکھتا ہوں یعنی last line بھی اس نے پھر again eye سے ہی start کی ہے وہ کہتا ہے اس سے اس کی self-centeredness کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کے selfish ہونے کا اور sovereign ہونے کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کے dictator ہونے کا اندازہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو چیزوں کو اسی طرح سے رکھتا ہوں like this کس طرح سے جس طرح سے اس نے پوری point میں بیان کر دیا ہے کہ جہاں میں چاہوں ان کو مار دوں میں پہلے انہیں اڑاتا ہوں پھر اس کے بعد انہیں قتل کرتا ہوں اور میری flight کا راستہ تمام زندہ جاندانوں کی ہڈیوں تک جاتا ہے اور میں death lot کرتا ہوں اور کوئی بھی مجھ سے میرا یہ right یہ میرا جو حق ہے وہ چھین نہیں سکتا اور میں کسی قسم کی تبدیلی گوارہ نہیں کرتا انٹ پہ وہ کہتا ہے کہ جو اپنے یعنی قوانین میں نے اپنے laws اور principles میں نے بیان کر دیا ہیں میں تو انہی پر عمل پیرا رہتا ہوں اور اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں رکھتا اور میں تمام چیزوں کو ایسے ہی رکھتا ہوں مجھ سے ڈیوگر ڈیوگر